کالیج ساتسہ کا چیرنگ کروس پر سات روز سے جاری دھرنا موقیر وزیر تعلیم یاسیر ہمائیوں کے ساتسہ کے سات مذاکرات خانیاب بولے ساتسہ کے جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے مطالبات پورے نہ ہوئے تو پھر احتجاج کریں گے اساتسہ کا انڈیا سات روز بعد حکومت کو اساتسہ کا خیال آ ہی گیا کالیج اساتسہ کا چیرنگ کروس پر سات روز سے جاری دھرنا موقفر قوم کے معاملوں سے مذاکرات کے لیے صبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن چیرنگ پراؤس پہنچے راجہ یاسر ہمائیوں کے اساتذہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب صبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ کے جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے اساتذہ کے مطالبات کی سمری وزیراعلا پنجاب کو ارسال کی جائے گی ہم پورے برپور طریقے سے سی ایم کے سامنے سمری بھی نکلے گی اور یہ نہیں کہ سمری نکال کے ہم بھول جائیں گے میں اس کے پیچھے بھاگوں گا صبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن نے اساتذہ کے مطالبات منظور کرنے کی یقین دیہانی کرواتے ہوئے ترقیوں کا مطالبہ بھی منظور کر لیا اساتذہ کو تکلیف اٹھانا پڑی اس بات پر معذرت خواہوں اس سمری پر کام کی وجہ سے تاخیر ہوئی میری امید یہ تھی کہ یہ معاملات ڈپارٹمنٹ کے اور اساتذہ کے چھبی سے پہلے ہی آل ہو جائیں گے انفوجنٹلی نہیں ہو سکے آپ کو ایک یہ انیسیسری ایکسسائیز میں پڑھنا پڑا جو کہ ظاہرہ اور لوگ اڑتال کریں تو ظاہرہ ہم بھی کرتے رہے ہیں لیکن آپ کا جو معاشرے میں مقام ہے اور جو ہمارے دل میں مقام ہے مجھے اس کا افسوس ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا جبکہ صدر پنجاب پروفیسرز این لیکچررز اسوسییشن کا کہنا تھا کہ صبائی وزیر پہلے روز آ جاتے تو احتجاج اسی روز ختم ہو جاتا مطالبات وقت پر پورے نہ ہوئے تو پھر احتجاج کی کال دیں گے اگر امپلیمنٹیشن یا عمل درامت نہیں ہوگا تو جس جو ڈیڑ لی ہے انہوں نے ہمارے سے اس کے فوراں بعد مرکزی ایکزیکٹیو کا اجلاس ہوگا پھر دمہ دمہ مستکر اندر اگر یہ فائیو ٹیئر کی سمری چار ہفتے کے بعد سی ایم ہاؤس نہیں پہنی تھی تو پھر ہم یقیناً دوبارہ اس سے اگلا مرلہ اس سے شدید تر کریں گے مطالبات منظور ہونے پر اساتیزہ نے خوشی کا اظہار کیا اور دھرنا مواخر کر دیا کیمرمن سلیم جانی کے ساتھ شازیف شہزاد لاہور نیوز